اسلام علیکم دوستو دوستو نمبر دو زیادہ سونا اور نمبر تین زیادہ بولنا جو شرط اپنی قدر آپ نہیں کرتا کوئی بھی اس کی قدر نہیں کرتا آخرت کے عامال کے ذریعے دنیا کو تلاش نہ کر اور دنیا کو آخرت پر اختیار نہ کر یہ منافقوں کی خصلت اور دین سے بے بہرا لوگوں کی صفت ہے تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے اور اقل مند وہ ہے جو ان میں ترقی کرتا ہے آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے پس اس کے لیے وہ سمان تیار کرو جو ہمیشہ تمہارے کام آئے گناہوں پر نادم ہونا گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر فخر کرنا انہیں تباہ کر دیتا ہے جو شخص دنیا کو آباد کرتا ہے اس کی آخرت خراب اور برباد ہو جاتی ہے اور جو شخص اپنی آخرت کو آباد کرتا ہے اس کی سب امیدیں پوری ہو جاتی ہیں زمانہ کے پل پل کے اندر آفات پشیدہ ہیں جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگ جائیں تو دل انجام سے اندہ ہو جاتا ہے بے کراری با نسبت سبر زیادہ تکلیف دا ہے آنکھوں کا نہ ہونا اور بصیرت کے نہ ہونے سے بہتر اور آسان ہے عبادت پر غالب کمال فضیلت ہے آنکھوں سے دیکھنے پر یہ ضروری نہیں کہ محسوس چیز پوری طرح معلم ہو جائے کئی دفعہ آنکھوں سے دیکھنے میں گلتی بھی ہو جاتی ہے موت ایک بے خبر ساتھی ہے جو شخص اپنی آنکھ ادھر ادھر اٹھاتا ہے اس دنیا کی چیزیں دیکھتا ہے وہ اپنی موت کو خود اپنی طرف بلاتا ہے عقل دو قسم کی ہوتی ہے تبعی اور سمائی اگر تبعی عقل نہ ہو تو سمائی عقل بے فیدہ ہے جیسے بسارت کے بغیر سورج کی روشنی بیکار ہے جب عقل کی آنکھ اندھی ہو جائے تو ظاہری کچھ کام نہیں دیتی کار خانے قدرت میں فکر کرنا بھی عبادت ہے اور عقیدہ میں شک رکھنا شرک کے برابر ہے علم سے بہتر کوئی عزت نہیں اور مشورے سے بہتر کوئی اقدام بروسے کے قابل نہیں جس شخص کے پاس زیادہ آمد و رفت ہوگی اس کی ملاقات کے لیے اس کے پاس جانے سے وہ زیادہ خوش نہیں ہوتا غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو بادشاہوں کے دربار میں زیادہ آمد و رفت مت کرنا کہ وہ تھوڑی سی صحبت سے ملول ہو جاتے ہیں اور خیر خواہی کرنے سے دشمن بن جاتے ہیں معافی ایک نہائیتی اچھا انتقام ہے اس آگ سے بچو جس کی حرارت تیز ہو گہرائی بہت لمبی اور اس میں لوہے کی تک زجیر ہو مصیبت میں گبرانا ایک کمال درجے کی مصیبت ہے جو شخص تیری آس اور امید پر لہتا ہے اس کو میوس اور نا امید نہ کرنا دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے آس دھوکہ دے دیتی ہے اور زندگانی چلی جاتی ہے اور کوچ کا وقت قریب ہے جب مفلس اور بیزر ہو جاؤ تو صدقہ دے کر خدا سے لینڈین کرو جب اللہ تعالیٰ نے تجھے ازاد بنایا ہے تو لوگوں کی غلامی اختیار نہ کرو اور اس خیر اور بلائی میں کوئی خوبی نہیں جو برائی کے سوا حاصل نہ ہو خندہ روئی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی ہے قرآن پاک میں تمہارے اگلوں کی خبریں پچھلوں کی باتیں اور تمہارے درمیانی احکام ہیں اکل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے اکل سے زیادہ مفید کوئی مال نہیں اور خود پسندی سے زیادہ وحشت خیز کوئی تنہائی نہیں انسان کی قابلیت زبان کے نیچے پشیدہ ہے مشرق مغرب کا فاصلہ سورج کے ایک دن کی مسافت کے برابر ہے تنہائیوں میں گناہ کرنے سے ڈرو کیونکہ جو گواہ ہے وہ ہی حاکم ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھے چھی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل میکس ہیپینس کو سبسکرائب کر لیں شکریہ